جو لوگ سرحد کو سرکشت رکھنے کا دم بھرتے ہیں وہ اس دیش کے سدن کو تو سرکشت رکھ نہیں پا رہے ہیں کیسے ان لوگوں کو وہ کیان اندر لانے کی انومتی ملی سدن میں تو آپ فون تک لے کر نہیں جا سکتے درشک تیر گھا میں تو کیان لے کر یہ لوگ کیسے اندر آ گئے اور سب سے پتے کی بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک بائیس سال پہلے تیرہ دسمبر کے دن اس دیش کے سنسٹ پر آتنکی حملہ ہوا تھا آج تو سرکشا کے جو بندوبستے وہاں پختہ ہونے چاہیے تھے تو بجائے پختہ ہونے کے دو لڑکے دیش کے سدن میں گھس کر آتنک کھلا رہے ہیں راجکتہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو انٹری ہوئی سدن کے اندر اس کا پاس بنانے میں اور اس پاس کی سفارش اور ہستاکشر کیا بھاجپا کے محسور کے سانسد شیپرطاپ سمہ جی نے اگر دیش کی سدن کو دیش کے سانسد میں سرکشا میں بھاری چوک ہو رہی ہے تو کیا ان کو نشکاسد کیا جائے گا کیا ان کو ایکسپل کیا جائے گا پارلیمنٹ سے کیونکہ ان کے ہستاکشر سے ان کی سفارش سے یہ سب لوگ یہاں پر آئے امید شاہ جی کا بیان کہا ہے کہا ہے موڈی جی اور کچھ کیوں نہیں بول رہے ہیں آج اتنی بڑی سرکشا کی بھاری چوک دن کا قریب ایک بج کر ایک منٹ ہوا تھا لوگصبہ کی کاروائی چل رہی تھی اور یکہ ایک درشک دیرخہ سے دو لوگ سدن میں کود پڑے اور کود ہی نہیں پڑے جوتے اتار کر سانسدوں کی بینچ پر ان کی میزوں پر دوڑ لگانے لگے ان کے ہاتھوں میں کان تھے جس سے ایک پیلے رنگ کا دھوہ نکل رہا تھا اور اس دھوے نے سدن کو دیرے دیرے بھر دیا سانسدوں نے سوج بوج دکھاتے ہوئے جس میں سے پرمکتور پر کانگرس کے سانسد تھے گرجیت سنگھ آجلا تھے لوگوں نے ان لوگوں کو جکڑ لیا ان کو دھر دبوچا اس محول میں بھی اس کوتوحل میں بھی راہل گاندی جی سدن میں موجود تھے وہ تکھست کھڑے رہے شانت رہے اور وچلت نہیں دیکھے تو وہ جب ڈرو مت کہتے ہیں تو وہ کہتے ہی نہیں ہیں کر کے بھی دکھاتے ہیں لیکن بہت سارے سوال اس بھاری چوک سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اتنی بڑی سرکشہ کی چوک ہو کیسے سکتی ہے کیسے لوگوں کو وہ کیان اندر لانے کی انومتی ملی سدن میں تو آپ فون تک لے کر نہیں جا سکتے درشک تیرگھا میں تو کیان لے کر یہ لوگ کیسے اندر آگئے اور سب سے پتے کی بات یہ ہے کہ آج سے ٹھیک بائیس سال پہلے تیرہ دسمبر کے دن اس دیش کے سانسد پر آتنکی حملہ ہوا تھا اور ہر دل کے سانسد نے آج ان بیر سپوتوں کو اپنی شدھانجلی دی جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بینا اس دیش کے سانسد کی رکشہ کی تھی آج تو پورے دیش میں ریڈ الورٹ لگا ہوا ہے آج تو سرکشہ کی جو بندوں بستے وہاں پختہ ہونے چاہیے تھے تو بجائے پختہ ہونے کے دو لڑکے دیش کے سدن میں گھس کر آتنک پھیلا رہے ہیں راجکتہ کر رہے ہیں کس کی ذمہ داری ہے اور اس سے بھی بڑی پتے کی بات یہ ہے کہ ان کی جو انٹری ہوئی سدن کے اندر اس کا پاس بنانے میں اور اس پاس کی سپارش اور ہستاکشر کیا بھاجپا کے مائسور کے سانسد شری پرطاپ سمہ جی نے تو ان کی کیا جواب دہی ہے کیا وہ جانتے تھے یہ لوگ کون ہیں کیا وہ بینا جانے سائن کر رہے تھے کیا وہ جانتے تھے کہ یہ لوگاں راجکتہ پھینا چاہتے کیونکہ اتنی بڑی سرکشہ میں چوک ایسے ہی نہیں ہو جاتی ہے ان کی کیا ذمہ داریتیں ہوگی اگر دیش کی سدن کو دیش کے سنسد میں سرکشہ میں بھاری چوک ہو رہی ہے تو کیا ان کو نشکاست کیا جائے گا کیا ان کو ایکسپل کیا جائے گا پارلیمنٹ سے کیونکہ ان کے ہستاکشر سے ان کی سفارش سے یہ سب لوگ یہاں پر آئے تھے ایک اور بات ہے جو لوگ سرحد کو سرکشت رکھنے کا دم بھرتے ہیں وہ اس دیش کے سدن کو تو سرکشت رکھ نہیں پا رہے ہیں اور اسی لئے میں پوچھنا چاہتی ہوں امید شاہ جی کا بیان کہا ہے کہا ہے موڈی جی اور کچھ کیوں نہیں بول رہے ہیں آج اتنی بڑی سرکشہ کی بھاری چوک میں اس کے بعد ایک اور نظارہ دیکھنے کو ملا کچھ لوگوں نے اراجکتہ اندر کری تھی کچھ دو لوگوں نے اراجکتہ باہر کری تھی ان کے ہاتھ میں بھی اس طرح کے سموک بوم تھے اس کو ایک پترکار نے پکڑ دیا اور پھر پترکاروں کا جھنڈ جتہ وہ ایک دوسرے سے جب تم جتہ لڑنے لگا کہ یہ ان کو دکھایا جائے پر یہ تو ایک ساکش ہے سرکشہ بریچ کا it is an evidence for the security breach تو یہ کیسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ اتنی بڑی اتنی بھاری سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے اس کی جمعواری تیہ ہونی چاہیے اور اس دیش کے پردھان منتری کو سدن میں آ کر اس پر بیان دینا چاہیے